اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ایک جو مارکٹ میں دو طرح کے آئے ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے تو جی ویڈیو کا اند تک پورا دیکھے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو جناب آج ہمارے پاس یہ جو فیس واش ہے یہ پونڈز کا فیس واش ہے جو کہ فلالس ریڈینس ایون ٹون گلو فیس واش ہے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ ایک فیشل فوم ہے اور یہ سکن کو بہت اچھا سا گلو اور گلو پروائیڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سکن کو بہت اچھا ایون ٹون بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی بات کر لیتے ہیں پیکنگ کی پیکنگ اس کی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرپل اور پنگ کلر دو شیڈز میں اس کی پیکنگ آتی ہے بہت پیاری سی پیکنگ ہے اس کی اور اس کی بیک سائیڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاولس ریڈینز ایون ٹون فیشل فوم ہے جو کہ آپ کی سکن کو ڈیپ لی کلین کرتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے مایکرو فومز ڈالے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے ساری ڈسٹ کو ایزیلی ریموو کر دیتے ہیں اور سکن کو بہت زیادہ برائٹ ایون ٹون اور ینگر لکنگ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر منشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے اپلائی فوم بچ سرکولر مومنٹ اوور اینڈ دین بووش ٹھیک ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا فوم لے لیں اور اس کو اپنے فیس کے اوپر سرکولر موشن میں موو کریں تقریباً دو منٹ تک مساج کریں اور اس کے بعد آپ اس کو بووش کر لیں سٹوریج انسٹرکشن دی ہوئی ہیں جو کہ سب پروڈکٹس کے اوپر ہوتی ہیں کہ جناب اس کو سن لائٹ سے اور ہیٹ سے دور رکھیں ورنہ یہ خراب ہو جائے گا وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر آنکھوں میں چلا جائے تو پھر فوراں سے ووش کر لیں اور اس کے اوپر اس کے ڈھیر سارے انگریڈینٹس بھی وینشن ہیں ٹھیک ہے اور باقی کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جناب یہ ہنڈرڈ ایمل کی ایک بوٹل لگتا تو جناب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے تھوڑا سا لیں بلکل تھوڑا سا لگتا ہے یہ اور اگر آپ یہ ایک بوٹل لے لیتے ہیں تو یہ آپ کی سکس منت تک ایزیلی چل جاتی ہے اتنا یہ کم لگتا ہے کہ آپ اس کو سکس منت تک ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتا اور بہت اچھا سا یہ سکن کو گلو پروائیڈ کرتا ہے سکن کو ایون ٹون بنا دیتا ہے بہت اچھی سی کلین کر دیتا ہے سکن کو ساری ڈسٹ جو ہے وہ سکن کے اوپر سے ریموو کر دیتا ہے اور اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کلر پروائیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کی سکن کے اوپر گلو آنے لگ جاتا ہے ایک کمپلیٹ فیرنس لک آپ کو اس سے ملنے لگ جاتی ہے اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ریگولر یوز کرنے سے بہت اچھا سا حصہ گلو آپ کی سکن کے اوپر آ جاتا ہے سکن بہت زیادہ ایون ٹون آپ اس کو ایک بار یوز کریں گے تو آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ اس کو یوز کرنے کے فوراں بعد آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ اور سمودھ ہو گئی ہے بلکل ایون ٹون ہو گئی ہے ساری جو ڈسٹ ہے اس میں سے وہ ریموو ہو گئی ہے جو اوپن پورز ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں تو آپ کا اوپن پورز کا مسئلہ اور بلکل ایڈز کا مسئلہ یہ سب کچھ یہ ختم کر دے گا کلین کر دے گا آپ کے یہ بلکل ایڈز بھی ریموو کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے سکن کو بہت اچھا سا گلو بروائٹ کرتا ہے تو جناب بات کر لیتے ہیں آپ کے مارکٹ میں دو طرح کی اویلیبل ہیں جناب ایک جو ہے وہ ہے پونڈز انسٹیٹوٹ جپان جو کہ یہاں پہ مینشن ہے ایک یہ والا ہے اور ایک جو میں نے فیس واش دیکھا ہے وہ بھی پونڈز فلاولس ریڈینز ایون ٹون سیم اسی طرح کی پیکنگ میں وہ آ رہا ہے لیکن اس کی یہاں پہ پونڈز انسٹیٹوٹ انڈونیشیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ فیک ہے وہ بلکل بھی ریل نہیں ہے اس کے ریزرٹس بلکل بھی اچھے نہیں ہیں بلکہ وہ بلکل فیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی اس کو بائی کرنا ہے اگر آپ اس کو بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اگر آپ کے پاس وہ انڈونیشیا والا ہے تو پلیز اس کو یوز مت کریں وہ بلکل فیک ہے وہ سکن کو بہت زیادہ ڈرائے کر دیتا ہے ٹھیک ہے یوز کرنے کے بعد سکن اس سے بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو جناب یہ والا جو فیس واش ہے یہ سب سکن ٹائپس کے لیے ہے سب سکن ٹائپس کے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئیلی سکن والے بھی اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈرائنیس سٹریچی آئیلی فیلنگ یا واش کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کی سکن کے اوپر آئل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ایسا کچھ بھی اس کو یوز کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ایون ٹون بنا دیتا ہے جو کہ اس کے نام میں بھی انہوں نے منشن کیا ہوا ٹھیک ہے جی تو یہ سب سکن ٹائپس کے لیے ہے سب سکن ٹائپس کے لوگ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں منز کے لیے بھی ہے فرمومنز کے لیے بھی ہے دونوں طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں سب لوگ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور جناب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو پاکستان کے اندر اس کی پرائس جو ہے وہ 385 ہے 385 سے لے کر 400 تک ہے ٹھیک ہے کچھ جگہ پہ اس کی 380 ہے کچھ جگہ پہ 400 ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا تقریباً اس کی جو پرائس ہے وہ 350 سے 400 کے بیچ میں میکسیمم اس کی پرائس ہے تو بہت ریزنیبل پرائس ہے بہت اچھی پرائس ہے پونڈز ہے تو پونڈز تو ویسے ہی سکن کے پرائس ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں تو آپ اس کو ضرور بائے کریں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت اچھے ریزلٹس پروائیڈ کرتا ہے اور بار بار کوئی بھی فیس واش آپ کو بائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ ایک بہت لمبی عرصے تک چل جاتا ہے اور آپ کا ساتھ دے دیتا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا آج کا ریویو اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ہائیلی 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 ریکمینڈڈ ہے جپان والا ٹھیک ہے جی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ صدا خوش رہیں اللہ حافظ